سب سے پہلے میں اس کی وجہ تصمیع ہے کہ ان کو خلافہ راشیدین کیوں کہتے ہیں ان کو ایف پی ایسی کا سلیبس بھی ان کو خلافہ راشیدین کہتا ہے امت مسلمہ سارف پھر کہ ان کو خلافہ راشیدین ہی مانتے ہیں بلا شبہ ان کو خلافہ راشیدین کیوں کہتے ہیں ان کو خلافہ راشیدین ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنرن ابی دعوت کی روایت ہے حضور نے فرمایا کہ الخلافت و بعدی سالہ سونہ سالہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی یہ خلافت حق گویا کہ تیس سال تک ہے حقیاباد میں خلافت نہیں ہے خلافت تو ہے لیکن وہ خلافت پھر ملوکیت میں چینج ہو جاتی اور واقعی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی وہ ڈیفنیٹلی اسی طرح پوری ہوئی ورنہ جب خلافت راشتہ کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو جنبی حسن کے بعد امیر ماریہ پھر فاؤنڈر ہے بن امیہ کے وہاں سے بن امیہ کا ایک صدی کا پیریڈ ہے اس کے بعد بن امیہ سے جو ہے وہ حضرت علیہ برعباس نے ہم سے خمت چین لی ان کا پھر فائیو ہنڈرڈ کا پانچ سو سال کا پیریڈ ہے آگے وہ سارا ملوکیت کا سٹرائنڈ خلافت تیراشتہ جس کو خلافت حق کہیں گے وہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تیس سال تک رہے گی وہ جو پوشنگی وہ پھر پوری ہوئی اور تیس سال ہی خلافت رہی سال تکریبت حضرت عثمان کی بارہ سال تکریبت حضرت علی کی پونے پانچ سال حضرت حسن کی چھ ماہ ڈالیں تو یہ پورے تیسر بجاتے ہیں افریکشن ختم کریں